لاہور میں منکی پوکس کا خطرہ منڈلانے لگا جنرل ہسپتال میں منکی پوکس کے دو مجتبہ کیس ریپورٹ ایک خاتون اور مرد میں علامات سامنے آئیں دونوں مریضوں کو بخار اور جسم پر سرخ دھپے ہیں آئیسولیشن وارڈ میں علاج موال جا جارے منکی پوکس کی روک تھام کے لیے اگدمات ائرپورٹ سیکیورٹی پوز نے منکی پوکس کے لیے ایسو پیس جاری کر دیا اپریشنل ائرپورٹ پر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ مسافروں کی تلاشی اور سامان کی چیکنگ کے دوران دستانے پہننا لازمی قرار ائرپورٹ میں داخلے کے لیے ارازی پاسز کے اجراب پر پابل گائلر گوست کی قیمت میں اضافہ 30 روپے اضافے کے بعد 587 روپے کلو ہو گیا فارمینڈو کے سرکاری قیمت 274 روپے فیدر جنبر قرار ہے مکھنپورا کے مکھنگ گیس کے ادم فراہمی کے خلاف سرا پیسے جالچ کہا مہنگائے کے دور میں مہنگی الپی جی نہیں خرید سکتے ادھر ادبیات اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کے ذریعے تمام مظاہرہ احمد سلمان بلوچ نے مظاہرے کے قیادت کی وحدت کالونی موڈل بازار کے باہر اب تک غیر قانونی اتبار بازار قائم بارہا شکایات کے باوجود زلہ انتظامیہ نے کاروائی نہ کی قبضہ مافیا کے باعث ٹرافیک کے روانی متاثر شہریوں کو مشکلات کا سامنا زلہ انتظامیہ کے گرام فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن زائد قیمتیں وصول کرنے پر بتیس افراد کے خلاف مقدمات چوبیس طفان نے سربا مہر روان ماہ پانسو اٹھائے سفراد کو جیل کی ہوا کھانا پڑی سبلہ دار مین کھاڑک روڈ پر سیورچ کے لیے ایک خدائی و بالے جان بن گئے گزشتہ چھ ماہ سے سڑک خستہ حالی کا شکاہ روڈ بند ہونے سے راکیروں اور رہائشوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے انتظامی نا اہلی کے باعث اٹھائی سروبا کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم چھ ماہ کو سرکر گلیوں کی تعمیر مکمل نہ ہوئی ملوے اور خدائی کے باعث مکینوں کو عام دو رفت میں مشکلات لیسکو اور ساؤت سرکر میں بجلی چوری روکنے کے لیے گرینڈ اوپریشن میٹرز کو اتار کر کھمبو پر منتقل کر دیا گیا اوپریشن کے دوران بجلی کی بے ہنگمتارے بھی ٹھیک کی گئے تحریک انصاف کا مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں پلان بھی تیار تحریک کیا لونگ مارشوہ اندیا خواہ چودری کہتے ہیں مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں آئین کی بے توکیری پر خاموش نہیں رہ سکتے تحریک انصاف نے مردم شماری کو فراڈ قرار دے دیا سینیٹر اجازت صدری کہتے ہیں مردم شماری کے خلاف ملک بھر میں تجار چاری ہے محکمہ صحت کے مطابق آبادی میں اضافہ ہوا جبکہ محکمہ شماریات نہیں کمی ظاہر کی نگرام وزیراعلا محسن نقوی کا سالک حسین کے ٹویٹ پر رد عمل کہا کسی کو غیر قانونی کام کے اجازت نہیں دی جائے گی مدینہ میں ہوں اور تمام تفصیلات حاصل کر رہا ہوں افسوس ہوا پولیس پرویزی لاہیوں کے رفتار کرنے گئے لیکن چودری شجاعت کے دھاوا بول دیا حکومت پنجاب کا شاہد خاکان عباسی کے الزام پر سخت رد عمل مختارت سکیم میں ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں ہوئی وزیر اطلاعات آمیر میر کہتے ہیں شاہد خاکان عباسی یا تم معذرت کریں یا ثبوت دیں ادھر میں حکمہ خورا کے مطابق سکیم سے پنجاب کے تین کروڑ مستحق افراد مستفید ہوئے ایک ایک پائی کا حساب دے سکتے ہیں پنجاب اسیملیک انتخابات کے لیے ذابطہ اخلاق کا معاملہ انتخابات تک نئی ترقیات اسکیموں کے اجرا پر پابندی آئیت ڈیسٹرک الیکشن کامسٹر کا سیکرٹری بلدیات روڈی جیلڈی کو مراسلہ انتخابی ذابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درامت یقینی بنانے کی ہدا ہے وزارت مذہبی امور حج کوٹا فائنل کرنے میں ناکام ائرلائنز کو حج فلائٹ اوپریشن مرتب کرنے میں مشکلات حج لاکت دگنی ہونے سے در پاسنے کا موصول ہونے کا انکشاف ہوا ادھر سہودی عرب میں بھیک مانگنے والوں کے خلی یہ سخت اقدامات کا فیصلہ خلاف ورزی پر ایک ساتھ قید ایک لاکھ ریال جرمان نہ ہوگا ایف بی آر میں عالی افسران کے ترقی ہیں باون افسران کو گریڈ اٹھارہ مل گیا پچیس افسران کو مستقل جبکہ سبتائیس افسران کو آرزی طور پر ترقی دی گئے وزیراعظم شہبہ شریف کی لیگی رحمہ منی خالید فاروق خوکر کی رہائش کہا آمد ملک رشید خوکر مرہم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا رانہ مباشر اقوال تلہابر کی ہمراہ تھے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا گورنر ہاؤس کا دورہ گورنر پنجاب علی گرہمان سے ملاقات سیاسی معاشی سلطح حال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال چاہئے نائب صدر نونلک حمزہ شہباز کا سرویسیز ہسپتال کا دورہ سابق ڈیپیٹی میٹ میاں تاریخ کی عیادت کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا الیکشن کمیشن اپنے فرائز کی ادائیگی میں ناکام ہو گیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونا افسوسناک ہے سابق ورنر لطیف خوصہ کا آل بینکس ایمپروائز فریدرکشن کے سیمینار سے خطاب کہا تحریک انصاف کے صدر کی رہائش کافر جو کچھ ہوا اس کے بعد پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کے درمیان مزاقرات بے سودھ رہیں گے جوہر ٹون میں پیپلز پارٹی کا ڈیجیٹل میٹ اپ کنونشن سید حسن متزا کا سارے خیال شرجیل انا میمن علی قاسم گیلانی اسلم گیل شریک فیصل میر فائزہ ملک شاہد عباس قازمی سمیتی پر شریک تھے چیرمن لیسکو بورڈ حافظ میاں نوما سے سابق پل دیاتی نمائدوں کی ملاقات علاقے میں لیسکو سے متلکہ مسائل اور ان کے حل پر باچیت تاریگل ساہید بخاری عثمان عزیز راحت انایت کی شریکت جوہر ڈاؤن کھوکر پیلس میں ایک کھلی کچہری صدر نونیگ لاہور سیف الملک کھوکر نے کارکنوں کے مسائل سنے فیصل اشرف کھوکر راجہ جواد سید علی گیلانے موجود تھے وزیراعظم کے معاملے خصوصی رانہ مبشر اقبال کی خیابانیں امین میں کھولی کچہری ہلکہیں 134 کی عوام کی مسائل سنے جلد ہلکی یقین دہانی کروائی سابق ٹکٹ ہولڈر میاں عمران جاوید اور رانہ راشد اقبال سمیدی گھر بھی موجود تھے پنجابی انتخابی دنگل زمان پارک میں پی پی ایک سو اکتالیس کے کارکنوں کا بھوک ہر تالی کیمپ کارکنوں کو نظر انداز کی جانے پر قیادت کے خلاف نارے پاسی پی پی ایک سو بامن میں راہنما تحریک انصاف ناشر سلمان کے کارکنوں کے ساتھ بیٹھے مزدور ڈے پر ریلی کی انتظامات کا جائزہ ناشر سلمان کی کارکنوں کو بھرپور انداز شرکت کی ہی تاہیت مومن کرکٹر صدرہ آمین کا سی آئی آئی ہیڈکوارٹرس کا دورہ ایس ایس پی کیپٹنن ڈیٹائر لیاقتلی ملک سے ملاقات صدرہ آمین کانشنبل محمد آمین کی صاحب زادی ہیں جرمن سفیر آلپرڈ گرینز کی زمان پارکامہ جرمن تحقیق انصاف امان خان سے ملاقات کی باہر میری دلچسپی کے امور پر طبعات لا خیال کیا گیا دارالعلوم جامعی اسلامیہ ٹاؤنشپ پہ اید میلن پارٹی سماجی راہنما محمد صرف راز خان علامہ ذولفکار مصطفیٰ حاشمی شریک تقریب میں اہل علاقہ اور طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی میری پہچان میلفر فانڈیشن کے تاہیت پری میڈیکل کیمپ مریضوں کا چیک اپ اور مفتد بھی آتی گئی صدر میری پہچان ویڈفر فانڈیشن شاہدہ نوید سمیت موجود تھے مسیحی برادری نے یوم بلاہت بھرپور انداز میں منایا گرجہ گھروں میں خصوصی عبادات کا احتمام ملکی سلام ترست احکام کے لیے دعائیں پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے تھائی صف آسکار کے جانب سے بودہ کا مجسمہ لاہور میوزم کے حوالے ڈائریکٹر لاہور میوزم محمد عثمان نے مجسمہ پسول کیا چھٹی کا روز شہریوں کی بڑی تعداد نے تفریقہوں کا رخ کیا بوٹینیکل گارڈن جلو پارک میں بچوں کی موج مستیاں شہری مزے مزے کی خانوں سے لطف اندوز ہوئے شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتیس ڈگری سنٹی گریٹ رہا ادھر آلودگی کی شرح میں گمی لاہور آلودہ شہروں کی فیرست میں چھٹے نمبر پڑا گیا مجموع ایک والیٹی انڈیکس ایک سو چالیس ریکارڈ کیا گیا اور فیصل میر میموریل ٹکٹ چیمپینشپ شاہدہ راج امن خانہ نے جیت لی ایم این اے ملک محمد ریاض نے کھلاڑیوں کو انعماد دیئے ملک راوف سوہیل اقبال میاں وحیط رہنا مکار سمیتی کر موجود تھے